رلائیو پودینہ کی چٹنے بلکل آسان سٹیپ سے سو شروع کرتے ہیں میں نے لیا ہے پودینہ ہری مرسی لال مرسی ٹاماتر اور لسن کی کچھ کلیاں اور ہم نے لیا ہے جیرہ اور نمک تو آئی ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اب ایک مکسر جار میں ہم ٹاماتر ڈال دیں گے جو ہم نے چوپٹ کر لیا تھے اور ہری مرسی لال مرسی دونوں ڈال دیں گے اور لسن کی کلیاں بھی ڈال دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جیرہ اور سوادہ نسار نمک اب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے اور ہاں یاد رہیں اگر آپ پانی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ادر وائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آلڈی ٹاماتر میں پانی ہوتا ہے سو وہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے سو ویٹ دیکھ سکتے ہیں یہ گرائنڈ ہو چکا ہے اور کتنا اچھا گرائنڈ ہوا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسی سٹیج پہ پودھی نہ ڈال دیں گے سو ہم نے سارے پودھی نہ ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے بھی گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے گرائنڈ کر کے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پودھی نہ کی چٹنی اندھم تیار ہو چکی ہے اور یہ دیکھو کتنا اچھا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے چٹنی کتنی اچھی تیار ہو چکی ہے اب آپ چاہے تو اس میں پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ اچھی ہو جائے سو ہم نے اسے پانی اٹ کر دیا سو گائز ہماری یمی یمی چٹنی بن کے تیار ہو گئی اب ہم اسی باؤل میں ڈال لیں گے اور اب دیکھ سکتے کہ پیاری پیاری لگ رہی ہے چٹنی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اینڈ پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ اگر میں کوئی بھی نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ تک وہ ویڈیو پہلے آجائے تھنکس ور واتنگ میرے ویڈیو تب تک کیلئے بائی بائی اپنا